پنجاب دی گیرتمند ترقیدے گیرتمند بیٹے دے بیٹیوں میں منطریق بادل فائننس منسٹر تو اٹنا مخاطب ہے اج انسانیت دنیا دے میری قوم ایک خاص امتیان بچ دی بزر رہی ہے ایک ایسا امتیان جس دی انسانی تباریخ دے بچ کوئی مثال نہیں مل دی لوگ اپنیاں نوکریاں کاروبار اور اپنے ذاتی تعلقات کو کٹے بیٹھے ہیں کرونا وائرس ساڑھے سماج کے ساڑھے اردھ چارے نہ کھلوار کر رہے ہیں ایس موقع تے اج میں تھوڑے سامنے بیان کرنا چونگا ہے پنجاب ہمیشہ ایک خاص تقدیر لکھا کے لیا ہے پنجاب ایک منور تقدیر رکھتا ہے پنجاب نو ہمیشہ ڈیسٹینی نے گورن کیتا ہے تے پنجاب دے رستے دے سارے کنڈے ایک قدرت نے چھو گلے دے اور میں گل لس کر کے کہنا ہے کہ جڑے سوبے نے دس لکھ بندیاں دا انیس سو سمتاریچ قتلیں آم دیکھیا ہو گئے جینے سوبے دی تقسیم دیکھی ہو گئے وہ سوبہ پارد دا ایک نمبر دا سوبہ کی میں مان سکتا ہے اے گل لس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جگے سوبے نے انیس سو باٹ Violin سو پینٹ controller دی جانے دیکھی ہو گئے وہ ہندوستان دا ایک نمبر دا سوبہ کی میں مان سکتا ہے او صوبہ جنہ تے یونانیاں نے حملہ کیتا جنہ تے ہنہاں نے کیتا ترکہ نے کیتا افدانیاں نے کیتا مغلہ نے کیتا تاتاریاں نے کیتا انگریزہ نے کیتا تے ساریہ نو پنجاب دے کھتے چی شکست ملی ہے تب میں اس کر کے کرنا ہے کہ پنجابی خاص تقدیر رکھ دے پنجابیوں ایک کمیں ہو سکتے ہیں کہ جیڑے صوبہ دی آرکھ چارہ تین سال پہلاں ڈاما ڈھوڑ سی او تین سالانچہ اپنے پیراتے کمیں کھڑا ہو گیا میں اس کر کے کہنا ہے کہ پنجاب ایک منور تفتیر رکھ دا ہے اور قدرت نے یہ ساڑے رستے دے جڑے کنڈے ہیں یہ سارے چگ لینے اور یہ گل میں کوئی شائریش نہیں کہہ رہا میں اٹھارہ سال میں ودیہ علم کتابہ پڑھی ہیں میں پچی سال سیاست کیتی ہے میں زندگی دے دو میں رکھ دیکھیں اور یہ ہنسلے دی گل میں اس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب دی تقدیر ہے اس ترتی دے بچی کے جادو ہے اس پنجاب دریامہ دے پانی دے بچی کے سرور ہے کہ پنجاب دی تقدیر جڑی ہے یہ اگر ہوگی اور آج میں سیاست کر دیں سیاست بہت اچھی چیز ہے ایک پیغمبری جا پیشہ ہے ایک بڑی بڑی نیک چیز ہے میں صبح اٹھتا ہوں لوگ میرے پڑے امید لے کے آنے ہیں اور کسے ناڑ امید دا بابستہ ہو جانا یہ بھی ایک رابدہ خاص کرم ہوند ہے کئیان دے کام ہو جاندے ہیں کئیان دے کام نہیں ہوندے لوگا نوں عزت دائی دی ہے یہ کسے دا کام نہیں ہی ہویا تاں بندہ دتی ہوئی اپنی عزت نوں نہیں پھلدا میں ایس حوالے نہ آج ایک پنجاب دے لوگ کا نکل کرنی چاہنا ہے کہ پچھلے دو دنا تو پنجاب دے سوشل میڈیا تے کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اور جیدے وچ کی جڑے ساڑے مخالفین نے یا ساڑے حریف نے سیاسی وہ ایک تاثر لوگ کا نوے دیند دی کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹر سرکار بنو ہزارہ کروڑ روپے کرونا وائرس دی ایس جنگ دے وچ پنجاب دی امداد واسطے آیا ہے اور یہ امداد جڑی ہے کہ صحیح طریقے نا لوگ کا نوے پہنچ رہی ہیں پنجابیوں ننڈیا کون کر دے ننڈیا وہ کر دے جنہاں اوڑے آپ دسترنو کچھ نہیں ہندا جے آپ دسترنو ہندا تب پچھلے 20 سال جڑے پنجاب دے اتحاس ہے وہ دے جب 15 سال اے انہا دی حکومت رہی ہے اس کر کے جیدو آپ دسترنو کچھ نہیں ہندا تب پھر اے شریف بندیاں پگڑیاں اچھال دے پر یہ رابنو منظور نہ ہوئے تب کوئی پگڑی اچھال نہیں سکتا اور میں اس قسم دی سیاست دا قائل نہیں ہے اسی لج پال لوگ ہیں جے کسی دے کرے روٹی بھی کھا لیے تب پھر ساری عمر کو اس دی لج پال دے اور اس جڑی تنقید یا نندیاتی سیاست ہے انہوں اسی مسترد کر دیں سو میں آج تھونا ہوں یہ دسنا سی کہ جیڑے اے تاثر پیدا کیتا ہے کہ اس قسم دے پیسے آگئے ہیں یہ دا غیروا میں تو انہوں ایک ایک کر کے دل گا پنجابیوں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جڑے کی پبلک فائنینسز نو سمجھ دے جس ویلے اپنا ملک ازاد ہویا سی ایک نماپا سبدان لکھیا جنو کی اسی انیس سو پنجاج تسلیم کیتا تو اس سبدان دے بچ اے تیسی کہ کچھ ٹیکس جیڑے ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا کٹھے کرنگے کچھ ٹیکس جیڑے ہیں وہ سبین سرکاراں کٹھے کرنگے گورنمنٹ آف انڈیا مسئلن انکم ٹیکس سینٹرل ایکس آئیس کسٹمز بغیرہ بغیرہ یہ ٹیکس گورنمنٹ آف انڈیا کٹھے کر دیے اور پھر ایک فائنینس کمیشن بندی ہے ہر پانچ سال باب اور ایک فائنینس کمیشن ایک سالستہ روپ اکتیار کر دیے اور وہ سالسی فیصلہ کر دی ہے کہ انہاں جیڑے ٹیکس ہے انہاں ٹیکس ہیں کنہ حصہ گورنمنٹ آف انڈیا دا ہوئے گا تو کنہ سوپیان دا پہے گا ایسے ویڑے اٹھونجہ فیصد جیڑے ٹیکس ہے حصہ جیڑے گورنمنٹ آف انڈیا دا بیالی پرسنٹ سوپیان دا پھر ایک ہی فائنینس کمیشن پھر ایک بھی تیہ کر دی ہے کہ انہاں بیالی روپیان چون پنجاب دا کی حصہ ہوگا وکرے وکرے سٹیٹ آنا تا یہ میں تھوڑنو دسنا چونہا ہے کہ پنجاب دا جیڑا حصہ ہے یہ بیالی روپیان چون یہ ایک اشاریا ایک سات 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 ہے یہ دا مطلب کہ ہر سو روپے چون ایک روپیہ تیس تتر پیسے پنجاب میں ملتے ہیں حالانکہ پنجاب دی جیڑی ایکانومی نو کانٹریبیوشن ہے وہ ٹائی پرسنٹ ہے سانو تا اس گل دا ملال ہے کہ ساڑھی کانٹریبیوشنٹ آئی ہے سانو مل دے ایک اشاریا ایک سات سات ہے سو میں نو ایس گل دا دکھ بھی ہویا میں نو ایس گل دا رنج بھی ہے کہ جدو بیبا جی نے بیبا ہر سمرت کور نے جدو اے سوشل میڈیا تے یہ آنکڑے پائے تو وہ یہ دسنا پل گئے کہ اے جیڑے ٹیکس پنجاب کل انہاں نے بیان پڑھا ہے کہ اٹھ سو بتی کروڑ روپیہ سنٹر نے پنجاب نو دیتا ہے پر وہ کس ہیڈ چیز دتا ہے جنہا پنجاب دا شہر سی ڈیولیوشن آف سنٹر ٹیکسز اٹھ سو بتی یہ ساتھا حق ہے یہاں تا ایک اے دن بھئی پنجاب ہندوستان دا حصہ نہیں ہے کوئی پنجاب نو کھرات ہسی دے رہے ہیں یہ کھر نہیں ہے یہ پنجاب دا حق ہے اسے طرح ہی انہاں نے کیا کہ گیارہ سو کروڑ گیارہ سو کروڑ جی ایسٹی دا آگیا پھر بارہ سو کروڑ پھر آگیا میں پنجابی ہوتھو نو دسنا چاہنا ہے کہ اے جڑا گیارہ سو کروڑ پھر بارہ سو کروڑ آیا ہے یہ پچھلے تن سالان دے بقائے ہے جڑے کیسی لینے سی اور میں اس ویڈیو دے ذریعے میں اے اکالی دلنوں تے بیبا ہر سبرتنوں میں اے کہنا چاہنا ہے کہ پنجاب نو تھوڑے تو یا گورنمنٹ اپ اڈیا تو کچھ نہیں چاہیے جے تھوڑی سینٹرل کیبینٹ کوئی سنڈا ہے اور جے تو اسی پنجاب دے واقع ہم دردوں تا آج بھی پچھلے سال دا جڑا چھو تالی سو کروڑ روپیا بکایا پنجاب دا جی ایسٹی دے ایری ایرز دا پیا کمپنسیشن دا جے کوئی تھوڑی سنڈا ہے تو ساں نو دو آدھو جے کوئی تھوڑی سنڈا ہے اور کوئی ملال نہیں جے نہیں سنڈا تو کوئی گل نہیں آج جے پنجاب کا کسان مڈیاں اپنی کنک لیا کے آ رہے دیش نو کنک دی لوڑ ہے جے کوئی تھوڑی سنڈا ہے تو انہوں بونس دو آدھو مکدی گلے ہیں کہ جو سبدانچ لکش ہے تو جو پندروی فینینس کمیشن دیا جو سفارشہ ہیں نہ تو چارنے پنجاب نو پوست ود مل سکتے تے نہ چارنے اس ساڑے کٹا سکتے اسی طرح انہ نے ذکر کیتا بھی دو سو سمتالی کروڑ روپیہ نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ چھے یہ پنجاب دیس سے آ گیا دراصل ایس سال جو ساڑا حصہ بند ہے وہ چار سو پچانوے کروڑ بند ہے چار سو پچانوے دا ادھا جیڑا ایس نو ایس نوی نے مل چکے اور اے جیڑا نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ ہے اے جو پنجتر پرسنٹ گورنمنٹ اپ ایڈیا دا شہر ہے تے پچی پرسنٹ اے سٹیٹ دا شہر ہے اور اے جیڑے پیسے ہیں پچی اسی پاتے چارنے اسی پاتے ہیں بارہ آمنا دے آگئے ہیں اس سٹیٹ دے بچ لگ رہے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی کانکت دال جیڑی ہے اے رست جیڑی ہے اے پجاب نو دے چکے ہیں دراصل نیشنل فوڈ سیکیورٹی مشن ایک ایکٹ بنیا سی گا کانگرس دی سرکار نے بنایا سی کہ ہر پروار نو پانج کلو مینے دا کنک جیڑی ہے دے نی ہے پر کیونکہ ایک رائسز آگیا ہے اے دو روپے کلو مل دی سی گورنمنٹ اپ ایڈیا دا انار جیڑا ہے اے چھے سڑ ریا سی پجاب دے بچی سڑ ریا سی اے نا نے کہتا کہ پانج کلو پہ علاوہ پانج کلو بینا کسے پیسے تو اے اسی سارے ہندوستان دے لوکانوں تن مینے ہواستے اسی دے دا گے اے جڑے ہے اور اے نال جڑی داڑ ہے ایک کلو فی مینہ پنجاب جڑا ہے پنجاب سرکار دا اے مطالبہ ہے کہ اے جڑے اک اک مینے دی بجائے جے اسی پندرہ کلو یک مش دے دیئے داڑ بھی یک مش دے دیئے تاکہ کسے پر واری واری جدو سڑیں افسر یا ملازم جاندے ہیں چوت دی بماری ہے ایک کئی واری کرونا ایدے کر کے نہ پھیل جائے کہ ہر مینے ہونا کارانچ پیر واپس جار اس تو علاوہ جڑیاں گلنا ایک کسان سممان ندی سکیم ایک جدو جنرل الیکشن ہوئے سی تا موڈی جی نے ناؤنس کیتا سی کہ ہر کسان پروار نو پورے پروار نو سی چھ ہزار روپیہ دوانگے او دی اک کشت جڑی ہے دو ہزار دی او لوکان دے کھاتے پہنچ گئی ہے جن دھن جڑے اکاؤنٹ ہے پانچ سو روپیہ جڑا ہوندہ ہے او لوکان دے کھاتے پہنچ چکے ہیں پر اس تو علاوہ میں وسوق نہ کہہ سکتا ہے ایک جڑے آئے ہے نیشنل ہیلتھ میشن دے بچے اکتر کروڑ روپیہ پورے پنجاب باستے کرونا دی لڑائی لڑنا باستے اکتر کروڑ روپیہ ایک گورنمنٹ اپ انڈیا تو آیا ہے جڑا کی ایک زلے داب تین کروڑ بھی نہیں مڑھ دا اس تو علاوہ ایک دمڑی بھی جڑی ہے اے گورنمنٹ اپ انڈیا والنوں پنجاب نوں ایس مہاماری دے لڑنا باستے نہیں آئی پنجابیوں میں تھوڑنوں اے وسوق نہ کہنا ہے کی پنجاب دا ہاتھ ہمیشہ ہندوستان اے ریا ہے کہ دے اے نہیں ریا کہ جے کتر کروڑ پیچھے بھی کوئی ساتھ جتاؤں دے ہے تا میں نوں لگ دا ہے اے چھوٹی راجنیتی ہے چھوٹا دل ہے چھوٹی سوچ ہے اے جیسی سیاسی چپکلش ہے ایک ختم ہونی چاہی دی ہے اسی حلاتے جنگ دے مجھ چاہیں آج جب اسی اپنی قوم نوں تقسیم نہیں کرنا اسی اپنی قوم نوں جھوڑنا ہے جھوڑ ہو تو ہی سکتی ہے جیسی سیاسی راجنیتی یا سوچ ہے اے منظر عامتے نہیں ہونی چاہی دی میں ایک وسوق نہ تو انہوں کہنا ہے کہ جے پچھلی سرکار ہندی جیسی سرکار داس فصلہ انہوں نے چکیاں داس کی بھی چکیاں کٹیاں کسان پر آشاد جان دیا ہے ہر باری انہوں نے منڈیاں چاہی رولنا پہنے سی اور جے او سرکار منڈیاں چاہی کنک تے چونہ نہیں چکا سکتی وہ کرونا دا کیوں مقابلہ کر سکتی ایک خوش قسمتی ہے کانگریس کی سرکار ہے کیپٹن امرندر کی سرکار ہے بھر وقت انہوں نے فیصلہ لیا انہوں نے سرکار ہونی تا سویرے کرفیو لا دینا سی دوپیرے کوئی وفد آ جانا سی کرفیو چاک دے ہو یہ پنجاب نو اس مہا ماری تو کوئی بچا سکتی ہے یہ پیسی آنا پنجاب بچدہ ہونکا ٹرمپ دی دولت جڑی ہے امریکہ نو نہیں بچا سکی ارمان دے تیل دے خوب پرے پہے انہوں نے نہیں بچا سکے یورپ دی سیانت ہونا نو نہیں بچا سکی ایک ڈسپلن اور ایک ڈسپلن صرف ایک فوج دا کپتان کیپٹن امریندن سی ہی پنجاب چلیا سکتا سی سو میں اس ویڈیو دے ذریعے میں ایک واری پھر سارے پنجابی انہوں کمانگا کی ہج قوم بنن تے بنون دا وقت ہے یہ چھوٹیاں گلنہ چاپا نہیں پیڑا اگلے جڑے دو ہفتے ہے یہ فیصلہ کن ہونے ہیں پنجاب دے لوگ جڑے ہیں اس گلنوں سمجھ چکے ہیں اور میں گروہ مارا جگے یہ ارداس کرنا ہے کہ پرمات مات ہونوں تے تھوٹے پرمارا نو محفوظ رکھے جا رہے ہیں